نمسکر ساتھ و آج ہم بات کریں گے ملیشیا کے بارے میں اگر ملیشیا آپ جانا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم سارٹ ٹوپک پہ بات کریں گے بھئیہ کی ویزا ملیشیا کا فری کیسے ملے گا اگر ملیشیا کا ویزا فری نہیں ملتا ہے تو ملیشیا کے ویزا ورک پرمٹ کا کتنا چار لگتا ہے ملیشیا کے ویزا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں کون سا ویزا کس کاریے میں آتا ہے اور کون سا جوب اسے آپ کر سکتے ہیں ویزا ملتا کیسے ہے اپلائی کہاں سے کریں اس پر ہم بات کریں گے انڈیا میں مین پاور اوفیس کہاں ہے اس پر ہم بات کریں گے میڈیکل کہاں ہوتا ہے اس کا چارج کتنا لگتا ہے اس پر ہم بات کریں گے ویزا اسٹامپ کہاں ہوتا ہے اس کا کتنا چار لگتا ہے اس پر ہم بات کریں گے یعنی آردس ٹوپکل ملا کے ہیں اس پر ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے اگر آپ ملیشیا جانا ساتھ ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے کام کا ہے آپ کو پورا دیکھنا چاہئے تاکہ آپ کو نولیج ہو سکے ویڈیو تھا لگے تو ایک لائک کر دیجئے گا چینل زور سبسکرائب کر کے رکھئے گا تاکہ آپ کو ہر روز نئی اپڈیٹ یہاں پہ ملتی تھے تو چلیے سروعات کر لیتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کی ویزا کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو بھائی دیکھیں ویزا الگ الگ پرکار کے ہو سکتے ہیں ہر دیسوں کو 8 سے 10-12-13 ویزا پرکار کے ہوتے ہیں لیکن موٹا موٹی اگر یہاں پہ ہم بات کریں تو ویزا ورک پرمیٹ سب سے اپورٹینٹ ہے جی ہاں ایک ہوتا ہے پلانٹیشن کا ویزا ہوتا ہے سمجھ گئے وہ آلنگ کی ورک پرمیٹ میں آ جاتا ہے ویزٹ ویزا بھی ہوتا ہے ڈی پی ٹین ویزا بھی ہوتا ہے پرائیویٹ سیکٹر کا ویزا بھی آپ نے سونا ہوگا اے ٹو اے ویزا بھی ہوتا ہے اے ٹو بی ویزا بھی ہوتا ہے یہ کیٹیگری آلگ الگ ہیں آلنگ اس میں 8 سے 10 پرکار کی ویزا ہیں لیکن آلگ الگ کیٹیگری پانٹ دیا اے ٹو یہ آلگ ہوتا ہے اے ٹو بھی آلگ ہوتا ہے ڈی پی ٹین ورک پرمیٹ لیکن یہاں پہ سب سے اپنا ویزٹ ویزا یا پھر ورک پرمیٹ ویزا اپنا پر ویزا یہ ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں ویزا کا چارج کتنا لگتا ہے تو بھئیہ پہلے جو ویزا آتا تھا آپ کو پتا ہے ٹیپ ٹین ڈیز کا ویزا آتا تھا تین مہینے کا اس میں ٹائم ہوتا تھا اجنڈ اس کو اُلٹا کر دیتے تھے بھئیہ پندرہ دن میں تجھے جانا ہوگا تین مہینے کا ویزا یعنی جسٹ اُلٹا کر دیا اس کی قیمت ماتر 18 سو روپے تھی جس سے لوگوں کی ایک لاکھ 18 زار بھی لے لیتے تھے جس میں اگر بات کریں ابھی جو ویزا آ رہا ہے چل رہا ہے جو کمپنی سپونسر کرتی ہے 1 منت کا ویزا 3 منت ویل ٹی ڈی کا ہوتا ہے جس میں یہاں سے آپ جاؤ گے کمپنی ارپورٹ پہ لینے آئے گی اور آپ کا ویزا کنورٹ ہو جائے گا 1 منت کا وہ 8 سے 10 زار میں آپ کو ویزا مل سکتا ہے آگے اگر بات کریں کی فری ویزا فری ویزا کیسے ملتا ہے فری ویزا بھی ملیشیا ساری فری کمپنیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو فری ویزا دیتی ہیں آپ جیسے پلانٹیشن کا جو ویزا آتا ہے جس میں پوم وائل سے ریلیٹیڈ یہ جو پرکار کے کھیتی باڑی کی ویزا ہوتے ہیں یا یہ فری ویوپ کوشٹ ہوتے ہیں ان کا کوئی پیسہ نہیں لگتا ہے لیکن آپ یقین مغمانیے پھر بھی یہ ایجنٹ لوگ آپ سے پیسہ لیتے ہیں 35-45-60,000 لوگ لاک روپے بھی لے لیتے ہیں جبکہ یہ فری ویوپ کوشٹ ویزا ہوتا ہے اس کا کوئی چولنی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے ورک پرمیٹ ویزا کے بات کریں کتنا چار لگتا ہے تو یہ جنوین جو فیس ہوتی ہے وہاں پہ جو لے بھی زمہ ہوتی ہے 40-50,000 روپے زمہ ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ کتنا پیسہ لگتا ہے وہ الگ الگ اجنٹوں کے حساب سے آپ سے پیسہ مار لیا جاتا ہے ڈیپٹین اس سے جس ڈبل کر دو بزنس ویزا ہوتا ہے تو اس کا لاکھ روپے آپ ایوریز بتا رہا ہوں میں کوئی یہ لکھت میں نہیں ہے گارنٹی کتنا ہی لگے گا ایک ایوریز میں نے آپ کو دیا ہے تو یہ ویزا کے چارجز ہوتا ہے بات کر لیتے ہیں کہ یہ میڈیکل کا کتنا چار لگے گا میڈیکل کہاں ہوتا ہے اگر میڈیکل کی بات کریں کہ سب سے زیادہ میڈیکل چاری جگہ انڈیا میں ہوتے ہیں ڈلی بومبے کلکتہ اچھے نہیں چار ہی جگہ جو ملیشیا کے ہیں میڈیکل ہوتے ہیں ڈائنگویسٹک سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ان کے میڈیکل ہوتے ہیں اور یہ اتھرائز ہوتے ہیں اون لائن ان کا میڈیکل ریپورٹ ملیشیا سے بن کیا تھی آپ کو پتا ہوگا اور اگر اس کی چارجز کی بات کریں تو لگ بلک 6 سے 7000 روپے اس کا فیس لگتا ہے اب بائیومیٹرک کا الگ سے لگتا ہے 2-2000 روپے کتنا ہے آپ دیکھ لیجیے گا جب میڈیکل کروائیں اور میڈیکل کی فیس الگ ہوتی ہے تو 5500 ایسے کچھ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں 7000 کے سمتنگ اس کا میڈیکل ہوتا ہے چار جگہ میڈیکل ہوگا اس کے علاوہ اگر ایجنٹ آپ کو لوکل میں کہیں کروارہا ہے تو آپ کا فرجی میڈیکل کروارہا ہے وہ پیسہ کانے کا چکر ہے اس کا سمجھ گئے ہوں گے اب آپ سوچو گے کون سے ویزا میں کون سا کاریہ کرے تو یہ ویزیٹ کا ویزا ہے تو آپ ویزیٹ کا ہی کام کر سکتے ہو گھوم سکتے ہو یا تو نہیں کہ اس میں آپ جوب کر سکتے ہیں ڈیوٹین ویزا ہے تو اس میں جو جوب ہوتے ہیں ہائی پروفائل جوب ہوتے ہیں جس میں 10,000 انگٹ کے گریب تنکھا ہوتی ہے وہ لوگ ڈیوٹین ویزا میں کام کر سکتے ہیں ورک پرمیٹ ویزا ہے اس میں آپ اپنا جوب کر سکتے ہیں ایٹو اے یعنی کمپنی ٹو کمپنی کمپنی کا ویزا ہے تو اسی میں کرو گے اے ٹو بی یعنی کمپنی کا ویزا ہے لیکن اس کو آزار کٹیگری کا بول سکتے ہیں دوسری کمپنی میں کام کر سکتے ہیں یا اے ٹو بی اس طرح سے جو پرائیویٹ سیکٹر ویزا ہو گیا یہ الگ لگ ویزا ہوتے ہیں تو اس میں جو ویزا ہے اسی کے انصار آپ کو کام کرنا پڑے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ ویزا کہاں ملے گا تو بھائی دیکھئے ویزا تو لگ وگ تو ملیشیا کا جو سسٹم ہے وہ آپ ایجنٹ کے تھروی جاتے ہیں یا پھر کئی لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ سر میرا دوست ہے وہ ویزا بیز رہا ہے تو کمپنیوں کا تو ایسا کوئی رول میں نے سنا نہیں ہے ہاں آپ جسے مین پاور اپیس میں جاؤ گے وہاں آپ ملیشیا سے ریلیٹیڈ انٹرسٹڈ ہوتے ہیں جانے کے لیے ویزا اپلائی کرو گے تو وہاں سے وہ لوگ آپ کا ویزا اپلائی کر دیں گے اوپر جو میں نے باتیں بتائی ہیں وہ یہاں پہ سب کی سب لاغو ہو جائیں گی اب مین پاور اپیس کہاں ہے مین پاور اپیس بھئیہ سب جگہ انڈیا میں مل جائے گا انڈیا میں اٹھائیس اسٹڈوں میں راجیوں میں مین پاور اپیس ہے تو یہاں سمجھ لو اٹھارہ سو مین پاور اپیس ہیں آپ کے نزدیک میں آپ اپنے کو مین پاور اپیس مل سکتی ہے وہیں سے ویزا اپلائی کریں یا کچھ لوگ پٹیکولر شرف only for ملیشیا کا ہی کام کرتے ہیں تو وہاں سے بھی آپ اپنا ویزا اپلائی کر سکتے ہیں ویزا اسٹامپ کی اگر بات کریں کہ کہاں ہوتا ہے تو یہاں ویزا اسٹامپ ملیشیا کی جو امبیسی جو وہیں ہوگا دلی بمبے کلکتہ چینڈے اور اس کے چارجز کی بات کریں ساتھ آٹھ ہزار روپے کے سمتنگ چار لگتا ہے اور آٹھ دن کے اندر یہ ویزا پاسپورٹ میں لگ کے آپ کے پاس یا آپ کے ایجنٹ کے پاس پہنچ جاتا ہے تو یہ سب کچھ آٹھ دس مینے پوئنٹ آپ کو بتائیں ہیں اگر آپ اس کے حساب سے چل رہے ہیں یا پھر یہ پروسس آپ کا ایجنٹ آپ کے ساتھ کروا رہا ہے تو کام آپ کا جنوین ہے ورنہ کچھ نہ کچھ مستیک کر رہا ہے یا ایسے ویسے ادھر ادھر جو پوئنٹ بتائیں اسے وہ بٹھا کر رہا ہے یہ آپ کو بٹھانک بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ ماننے جی وہ آپ کے ساتھ چٹنگ کر سکتا ہے تو آپ کو ساوہدانی برتنے کی ضرورت رہے گی پیمنٹ دینے سے پہلے اپنا ویزا ویریفائی کر سکتے ہیں ملیشیا کا ویزا آن لائن ویزا آسانی سے چیک ہو جاتا ہے تو آج تنک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ سب کچھ جانکاری مل گئی ہوگی ویڈیو اچھالا کہ تو ایک لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چیزان کریں کی ساتھ